پروگرام نمبر 98 ہم خدا پاک کے بابرکت نام سے آپ کو سلام کرتے ہیں جو امن اور سلامتی بخشنے والا ہے وہ چاہتا ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی سچائی کی اس راہ کو جانے اور اس پر چلے جو خدا تعالیٰ نے قائم کی ہے تاکہ ہر انسان کو عبدی امن اور دائمی سلامتی حاصل ہو ہمیں خوشی ہے کہ آج ہمیں سچائی کی راہ کے نام سے پروگرام پیش کرنے کی سادت ملی پچھلے سبق میں ہم نے جہنم کی بابت سیکھا جہنم ایسی عذاب کی جگہ ہے جہاں کی سزا کبھی کم نہیں ہوتی جہنم بڑے عذاب کی جگہ ہے جو شیطان اور اس کے فرشتوں کے لیے بنائی گئی جو لوگ خدا کی تیار کی ہوئی اس نجات کی راہ کو قبول نہیں کریں گے وہ سب اسی عبدی عذاب کی جگہ میں پڑیں گے جہاں وہ خدا کی قربت سے ہمیشہ کے لیے جدا ہی رہیں گے خدا کا کلام اسی بات کو یوں بیان کرتا ہے جس کسی کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوا نہ ملا وہ آگ کی جھیل میں ڈالا گیا جہنم یقیناً ایسی خوفناک جگہ ہے جس کی بابت انسان سوچ بھی نہیں سکتا آج ہم نے ایک بڑے خوبصورت موضوع پر بات کرنے کا پروگرام بنایا ہے جس کی بابت انسانی روح اکثر وچار کرتی رہتی ہے یہ موضوع جنت الفردوس ہے اور اسے بہشت بھی کہا جاتا ہے جنت الفردوس کے متعلق مختلف لوگوں کی مختلف سوچیں ہیں اور اس میں داخل ہونے کے بھی مختلف نظریات ہیں مثال کے طور پر مغربی فرقوں کے لوگوں کا ایمان ہے کہ کئی آسمان ہیں اور کئی جنتیں ہیں اور نیز ایش و ارام کے لحاظ سے ان کے مختلف درجات ہیں ہر شخص کا وہاں جانا اس کے عمال پر مبنی ہے کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ پہلے ہر کوئی دوزخ میں جائے گا وہاں اپنے گناہوں کی سزا بھوگتنے کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگا بعض لوگوں کے خیال میں جنت وہ مقام ہے جو خدا تعالیٰ نے اپنے فرمامردار اور عبادت گزار لوگوں کے لئے مخصوص کر رکھا ہے جہاں وہ جائیں گے کھائیں گے پییں گے ایش و عشرت کریں گے وغیرہ وغیرہ جنت کے متعلق اور جنت حاصل کرنے کے متعلق ہر قوم اور ہر فرقے کا یقیناً اپنا نظریہ ہے تاہم ہمارا تعلق لوگوں کی سوچوں خیالوں اور نظریات کے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے پا کلام کے ساتھ ہے کہ وہ اپنے کلام مقدس میں جنت کی بابت کیا تعلیم دیتا ہے نبیوں کے نوشتوں میں جنت کے کئی نام ہیں اسے آسمان کا مقام خدا کا تخت خدا کی حضوری خدا کا گھر خدا پاک کی سکونتگاہ مقدس شہر آسمانی یروشلیم پاک فرشتوں اور برے کا گھر خدا اندیسو کی حضوری اور اس کا جلال خدا کے لوگوں کی رہائشگاہ یعنی جن کے نام آسمان پر لکھے گئے ہیں یسمسی نے اسے جنت الفردوس کہا میرے باپ کا گھر کہا کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں وہ مجسم ہو کر آنے سے پہلے موجود تھا مختصر یہ کہ فردوس خدا کی سکونتگاہ ہے ہم جانتے ہیں کہ خدا ہر جگہ موجود ہے اس کے باوجود بھی ایک خاص مقام ہے جو پاک شفاف نوری اور حسین و جمیل ہے جو ستاروں سے بہت آگے ہے جہاں خدا اپنے جلال کے ساتھ سکونت کرتا ہے یہ وہی مقام ہے جہاں کبریا کا بیٹا یسو المسی تخت نشین ہے اور وہ خدا قدوس کی دہنی طرف بیٹھے ہوئے دنیا کی عدالت کرنے اور اس دنیا کو نیا بنانے کا انتظار کر رہا ہے مزید یہ کہ فردوس وہ مقام ہے جہاں ہزارہ فرشتے اور خدا کے برے مسیح کے خون کے وسیلے چھوڑائے ہوئے لوگوں کا وہ حجوم خدا کے پاک تخت کو گھیرے ہوئے ہیں انجیل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ کے آخری دو ابواب میں خدا پاک نے اپنے رسول مقدس یہنہ کو رویا میں فردوس کا مقدس شہر یروشلیم دکھایا جو اس نے ان لوگوں کے لئے بنایا ہے جن کے نام عبدی حیات کی کتاب میں درج ہیں اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا اور شہر مقدس یروشلیم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا اس میں خدا کا جلال تھا اور اس کی چمک نہائیت قیمتی پتھر یعنی اس یشب کیسی تھی جو بلور کی طرح شفاف ہو اور اس شہر پناہ کی فصیل بڑی اور بلند تھی اور اس کے بارہ دروازے اور دروازوں پر بارہ فرشتے تھے اور ان پر بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے نام لکھے ہوئے تھے اور وہ شہر چوکور واقعہ تھا اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی اور اس شہر کی شہر پناہ کی بنیادیں ہر طرح کے جواہر سے آراستہ تھی اور بارہ دروازے بارہ موتیوں کے تھے ہر دروازہ ایک موتی کا تھا اور شہر کی سڑک شفاف شیشے کی مانند خالص سونے کی تھی اور میں نے اس میں کوئی مقدس نہ دیکھا اس لیے کہ خداوند خدا قادر مطلق اور برہ اس کا مقدس ہے اور اس شہر میں سورج اور چاند کی روشنی کی کچھ حاجت نہیں کیونکہ خدا کے جلال نے اسے روشن کر رکھا ہے اور برہ اس کا چراغ ہے اور قومیں اس کی روشنی میں چلیں پھریں گی اور اس کے دروازے دن کو ہرگز بننا ہوں گے اور رات وہاں نہ ہوگی اور اس میں کوئی نپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا مگر وہی جن کے نام برہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں پھر اس نے مجھے بلوگر کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برہ کے تخت سے نکل کر اس شہر کی سڑک کے بیچ میں بہتا تھا اور دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا اس میں بارہ قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی اور پھر لانت نہ ہوگی نہ موت نہ ماتم نہ آہو نالا نہ درد اور خدا اور برہ کا تخت اس شہر میں ہوگا اور اس کے بندے اس کی عبادت کریں گے اور وہ اس کا مو دیکھیں گے اور اس کا نام ان کے ماتھوں پر لکھا ہوا ہوگا اور پھر رات نہ ہوگی اور وہ چراغ اور سورج کی روشنی کے محتاج نہ ہوں گے کیونکہ خداوند خدا ان کو روشن کرے گا اور وہ عبدالعباد بادشاہی کریں گے اس طرح خدا نے یوہنہ کو مقدس شہر دکھایا جو وہ ان کے لئے تیار کر رہا ہے جو اس کی نجات کی راہ اختیار کرتے ہیں باقی بچے ہوئے وقت میں نجات کی راہ جو جنت کو لے جاتی ہے اس کی بابت خدا کے کلام پر غور کریں گے اور سوچیں گے ہمیں کیسے یقین ہوگا کہ ہم جنت میں جائیں گے اور جہنم میں نہیں جائیں گے کیا آپ کو یسو مسیح کی باتیں یاد ہیں جو اس نے خدا کے گھر اور اس گھر کو لے جانے والی راہ کی بابت اپنے شاگردوں سے کہی تھی اس نے ان سے کہا تمہارا دل نہ گھبرائے تم خدا پر ایمان رکھتے ہو مجھ پر بھی رکھو میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لئے جگہ تیار کروں اور اگر میں جا کر تمہارے لئے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو راہ حق اور زندگی میں ہوں کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا یسو المسیح نے یہ کہا ہے کہ راہ وہی ہے اگر کوئی خدا تعالی کے بیٹے مقدس نجات دہندے کی وساطت سے خدا کے پاس نہیں آئے گا تو وہ خدا پاک کی حضوری میں ہرگز داخل نہ ہوگا ہرگز نہیں یہی بات کلام مقدس یوں بیان کرتا ہے اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں کیونکہ اسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلے سے ہم نجات پاسکیں کیونکہ خدا ایک ہے اور خدا اور انسان کے بیچ میں درمیانی بھی ایک یعنی مسیح یسو جو انسان ہے جس نے اپنے آپ کو سب کے فدیہ میں دیا کہ مناسب وقتوں پر اس کی گواہی دی جا سکے ہمارا درمیانی جو یسو مسیح ہے وہ خدا کی طرف سے آیا ہے اور وہی نجات کی اصل راہ ہے جو جنت الفردوس کی راہ ہے گناہکاروں کو خدا کے پاس لانے کے لیے مسیح دنیا میں پیدا ہوا اس نے زمین پر پاک اور بے عیب اللہ خطہ زندگی گزاری گناہ کی قربانی کے طور پر اپنی جان فدیہ میں دے دی اور پھر تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اس کے وسیلے کے بغیر خدا کی حضوری میں آنا ناممکن ہے کیا آپ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کیا آپ کو نظر آتا ہے کہ گناہگاروں کو خدا کی بادشاہی میں لانے والا واحد رستہ یسو مسیح ہے ہم اسے ایک چھوٹی سی کہانی کے ذریعے سمجھانے کی کوشش کریں گے ایک آدمی تھا جو چھوٹے سے گاؤں میں دور دراز ایک جھاڑی میں رہتا تھا وہ کپڑے نہیں پہنتا تھا بلکہ ننگا تھا کیونکہ وہ ایسے قبیلے سے تھا جس کے لوگ کپڑے نہیں پہنتے تھے وہ اپنی کمر کے چوگرد لنگوٹی کی طرح کا بیلٹ پہنتے تھے اس آدمی کی کچھ زمین تھی اور وہ وہاں کاشتکاری کیا کرتا تھا کوئی شخص جو اس سے زور آور تھا آیا اور اس نے اس کی زمین چھین لی اور اس سے بے مالک اور بیکار کر دیا اس کی مدد کر کے اس کی زمین اس کو واپس دلانے والا وہاں کوئی نہ تھا کیونکہ وہ قیمت ادا کرنے کے قابل نہ تھا پھر اس نے کسی آدمی سے سنا کہ اس شہر کا مالک صدر یا وزیر آزم بڑا انصاف پسند اور مہربان ہے اور غریبوں پر ترس کھاتا ہے اس لئے ایک دن اس نے شہر کا رخ کیا وہ چلتا گیا چلتا گیا چلتا گیا آہرکار وہ شہر میں بادشاہ کے محل کے مین گیٹ پر پہنچ گیا وہ خوبصورت محل کو دیکھ کر حیران ہوا اور ننگ پتنگا گندہ موں کوشش کرنے لگا کہ کسی طرح سے اندر داخل ہو جائے اور اپنی فریاد بادشاہ کو سنائے مگر چوکی دار نے اسے روکا اور کہا او میہ تو کون ہے کہا سے آیا ہے اور کیا کرنا چاہتا ہے اس نے دھیمی آواز سے کہا میں بادشاہ سلامت سے ملنے آیا ہوں چوکی دار نے سخت لہجے میں اس سے کہا او خدا کے بندے تجھے پتا نہیں کہ یہاں جو بھی آتا ہے صاف ستھرا ہو کر آتا ہے اور کیا تو نے اپنی حالت دیکھی ہے تو ننگ پتنگا ہے تیرے جسم سے بدبو آ رہی ہے اور تو بادشاہ سلامت سے ملنا چاہتا ہے ایسا نہیں ہوگا یہاں سے دفع ہو جا ورنہ تجھے کالکوٹری میں بند کر دوں گا اس طرح وہ بیچارہ واپس پلٹ گیا مگر حوصلہ نہیں ہارا وہ صبح سے شام تک بھیک مانگتا رہا پھر اس نے خوبصورت قیمتی سوٹ خریدا خوب نہایا میل اور بدبو خوب اتاری اور وہ سوٹ پہنا پرفیوم لگایا اور پھر بادشاہ سلامت کے محل کی طرف چل پڑا ابھی وہ گیٹ پر نہ پہنچا تھا کہ چوکی دار نے کڑک آواز میں اسے بلایا اور کہا آج تُو نے کپڑے تو پہن لیے ہیں مگر تیرے کپڑے اس قابل نہیں کہ تُو بادشاہ سلامت سے مل سکے اگر تیرے کپڑے بہت زیادہ اچھے بھی ہوتے تو بھی تُو بادشاہ سلامت سے ملنے نہ پاتا کیونکہ اس کے لیے تجھے خاص پرمیشن چاہیے یا پھر تیرے پاس بادشاہ کا وزٹنگ کارڈ ہو جانا ضروری ہے چونکہ تیرے پاس کوئی کارڈ یا اجازت نامہ نہیں اس لیے تجھے ملنے کا کوئی حق نہیں پس تُو جیسے آیا ہے ویسے ہی واپس لوٹ جا اس پر وہ آدمی بے حوصلہ سا ہو گیا اور کہنے لگا میری اس ساری مصیبت اٹھانے کا کیا فائدہ اب بھی میں اپنے مالک بادشاہ سے نہیں مل سکا وہ بالکل نا امید ہو گیا اور مو بنا کر سڑک کے کنارے بیٹھا اپنی نا امیدی اور بیچارگی کو کوس رہا تھا خدا کا کرنا دیکھئے کہ بادشاہ کی اس آدمی پر اچانک نظر پڑی اسے اس کی حالت پر ترس آیا اس نے اپنے بڑے بیٹے کو اس کے پاس بھیجا اور کہا کہ اس بندے سے پوچھ کہ تجھے کیا مشکل ہے جو تُو یہاں منحوس شکل بنائے بیٹھا ہے بادشاہ کا بیٹا اس آدمی کے پاس آیا اور بیٹھ گیا اور بولا میں تمہاری مدد کروں گا بشرتے کے تم مجھے سچ بتا دو کہ کیا پریشانی ہے اس نے جواب دیا جی میں جاگیردار سے یعنی بادشاہ سلامت سے ملنے آیا ہوں مگر میرا ملنا ناممکن ہو گیا ہے میں نے اپنی کوشش کر لی پورا زور لگایا ہے مگر کچھ فائدہ نہیں ہوا یوں اس آدمی نے بادشاہ کے بیٹے کو اپنی جگ بیتی ساری سنا دی وہ جوان اس آدمی سے کہنے لگا میں جاگیردار کا بیٹا ہوں اور میرے باپ نے مجھے تیری مدد کے لیے بھیجا ہے اب تو میرے پیچھے پیچھے چلا وہ اس کے ساتھ چلتا ہوا شاہی محل کے دروازے پر پہنچ گیا اس بار جس چوکیدار نے اسے روکا تھا اور اندر نہیں جانے دیا تھا بلکہ سخت ڈانٹا تھا اس نے ٹھک سے ان دونوں کو سلیوٹ کیا اور بڑی عزت اور عقیدت سے اور بڑے پروٹوکول سے انہیں اندر آنے دیا یوں وہ غریب بیچارہ شاہی کوٹ میں پہنچ گیا بادشاہ کے بیٹے نے اسے خوبصورت لباس پہنایا اور وہ دونوں شاہی محل میں داخل ہو گئے یوں وہ بیچارہ دہاتی بادشاہ کے بیٹے کی مدد سے اور اختیار سے بادشاہ کے دربار تک پہنچا تو دوستو جو لوگ خداوندوں کے خداوند اور بادشاہوں کے بادشاہ کے گھر میں یعنی جنت الفردوس میں جانا چاہتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہے خدا جو عرض و سما کا مالک بلکہ پوری کائنات کا حق میں آلہ ہے وہ پاک و پویتر اور ہر شے سے بلند و بالا ہے ہم لاکھ جتن کر لیں اس کی پاک اور پرجلال حضوری میں ہرگز اپنی کوشش سے داخل نہیں ہونے پائیں گے ہم سب اس غریب دہاتی کی مانند ہیں جو اپنے سارے جتن کرنے کے باوجود بھی خود بادشاہ کے حضور نہ جا سکا خدا ان کا کلام یوں بیان کرتا ہے ہم تو سب کے سب ایسے ہیں جیسے ناپاک چیز اور ہماری تمام راستبازی ناپاک لباس کی مانند ہیں اور ہم سب پتے کی طرح گملا جاتے ہیں اور ہماری بدگرداری آندھی کی مانند ہم کو اڑا لے جاتی ہے جنت الفردوس ایک مقدس مقام ہے اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا اور جھوٹی باتیں گھڑتا ہے ہرگز داخل نہ ہوگا ہمیں کوئی شخص اس مقدس مقام میں نہیں لے جائے گا سوائے اس واحد شخص کے جو وہاں سے آیا ہے اور وہ مقدس شخصیت یسو المسیح ہے جو کبریہ کا یعنی خدا تالہ کا عبدی اور اکلوتا بیٹا ہے وہی خدا کا پاک برہا ہے جو جنت الفردوس سے آیا ہمارے گناہوں کا کفارہ بن کر موہ تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھا اور پھر آسمان پر واپس لوٹ گیا تو پھر کون جنت میں جائے گا صرف وہی جو یسو پر ایمان لانے سے پاک ہوا اور برے کے پاک خون میں دھل کر راستباز ٹھہرا صرف مقدس اور راستباز لوگ ہی جنت الفردوس میں داخل ہوں گے اس کی بابت خدا کا کلام یوں بیان کرتا ہے کیونکہ کچھ فرق نہیں اس لیے کہ سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں مگر اس کے فضل کے سبب سے اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسو میں ہے مفت راستباز ٹھہرائے جاتے ہیں اسے خدا نے اس کے خون کے باعث ایک ایسا کفارہ ٹھہرایا جو ایمان لانے سے فائدہ مند ہو تاکہ جو گناہ پیشتر ہو چکے تھے اور جن سے خدا نے تحمل کر کے ترہ دی تھی ان کے بارے میں وہ اپنی راستبازی ظاہر کرے جب ہم آدمیوں کی گواہی قبول کر لیتے ہیں تو خدا کی گواہی تو اس سے بڑھ کر ہے اور خدا کی گواہی یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دی ہے جو خدا کے بیٹے پر ایمان رکھتا وہ اپنے آپ میں گواہی رکھتا ہے جس نے خدا کا یقین نہیں کیا اس نے اسے جھوٹا ٹہرایا کیونکہ وہ اس گواہی پر جو خدا نے اپنے بیٹے کے حق میں دی ہے ایمان نہیں لیا اور وہ گواہی یہ ہے کہ خدا نے ہمیں ہمیشہ کی زندگی بکشی اور یہ زندگی اس کے بیٹے میں ہے جس کے پاس بیٹا ہے اس کے پاس زندگی ہے اور جس کے پاس خدا کا بیٹا نہیں اس کے پاس زندگی بھی نہیں میں نے تم کو جو خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہو یہ باتیں اس لیے لکھیں کہ تمہیں معلوم ہو کہ ہمیشہ کی زندگی رکھتے ہو آج کا پروگرام سننے والے ساتھیوں کیا آپ جانتے ہیں کیا آپ ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ جنت الفردوس میں جائیں گے اور خدا کی حضوری سے ہمیشہ لطف اندوز ہوں گے کیا آپ خدا کے بیٹے پر ایمان لائے ہیں کیا آپ کا نام برے کی کتاب حیات میں لکھا گیا ہے آج کے سبق پر پوری توجہ کر کے سوچئے کیونکہ خدا آج اس سبق کے وسیلے سے آپ کے ضمیر اور دل و دماغ کو روشن کرنا چاہتا ہے خدا پاک کے کلام کی اس خوبصورت اور موثر آیت پر غور کیجئے اور برکت پائیے جو چیزیں نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ آدمیوں کے دل میں آئیں وہ سب خدا نے اپنے محبت رکھنے والوں کے لیے تیار کر دیں